اسلام علیکم بیوئرز کیا حال ہے آپ سب کا ویلکم جی آئینو خوش آمدید نائلہ کی دعوت میں آپ سب کا سوا کرتا ہے آج آپ کے لئے بڑی الگ سی بڑی میٹھی سی بڑی مزدار اور ایک بڑی لا جواب رسپی لے کی آئے ہیں جو کہ ہے کریپ کیک چلے جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑی گی اس ریسپی کیلئے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں پلیز میری چینل کا سبسکرائب کیجئے نوٹفیکیشن بیل پہ ٹپ کیجئے جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑی گی اس ریسپی کیلئے وہ ہے کریپ کے پیٹرے کیلئے چار انڈے دو کپ میدہ ڈیڈ کپ دودھ ایک کپ پانی چھے ٹیبسپون شکر چھے ٹیبسپون مکھن تین ٹیسپون وینیلا ایکسٹریکٹ فیلنگ کے لیے تین کپ کریم ایک اور ایک چھتائی کپ آئیسنگ یا پاورڈ شکر تھری کوٹر کپ ماسکرپونی چیز ایک ٹیبسپون وینیلا ایکسٹریکٹ کچھ سٹرو بیریز سلائسد اور کچھ ایدابل فلاورز دیکوریشن کے لیے چھلویرز ابھی ہم سٹاوٹ کرتے ہیں تو ہم یہ کریں گے کہ ہماری تمام انگریڈینس ہیں ہمارے بلینڈر کے در ڈال دیں گے بس اس طرح ہماری جو انڈے ہیں اس طرح سارے اندر اور آگے جو مارا ہے ملٹڈ پٹر وہ بھی اندر چکر گیا ہے اور ساتھ میں ہوا ہی جو ہے شکر وہ بھی اندر سے کال دیں گے اور ہمارے دودھ ہمارے دیرے ہمارے در سارے اور اب جو ہمارا ہے فلاور وہ بھی ہمیں سترے ہمارے در اندر دیں گے یہ ہمارے جو بینیرا ایکسٹرکٹ ہے وہ بھی ہمارے در سا دال رہے ہیں اور یہ جو ہے ہمارا پانی وہ بھی ہم اندر اس طرح ہی کال دیں گے اب اس کو ہم بلند کریں گے تاکہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ نائس س سمودھ بنے چلویز اب اس کو ہم بلند کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کو ہم ماکس بلند پر رکھیں گے تاکہ اچھی طرح سے ایک سمودھ بیٹر بن جائے چلویز اب یہ ہو چکا ہے ہمارا جو بیٹر ہے بلند تو بس ہم یہ کریں گے اس کو کھول کے اندر سے دیکھیں گے یہ کیس طرح لگ رہا ہے اب جسے دیکھ سیتے ہیں کہ ہمارا بیٹر کتنی اچھی طرح سے نائس سمودھ یہ بن چکا ہے ہمارا بیٹر اور بھی بلکو صحیح ہے ہمارے کرپس بنانے کے لئے تو چلویز ٹھیک ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اگری سٹیپ ہے وہ کیا ہے چلویز اب دیکھ سیتے ہیں کہ ہمارا بیٹر ہے جو ہمارا پان ہم گرم کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اس کو بنانا کی طرح ہے چلویز ہم نے یہ کیا کہ ہمارا پان ہے ہم نے اوپر رکھتی ہے بلکل لو ہیٹ پر تو ہم بس یہ کریں گے کہ ایک ٹکڑا جو ہے یہ بٹر کا اس کی اوپر ہم ڈالیں گے اس طرح یا آپ اس طرح ہوں جیسے ہم کریں مل بھی سکتے ہیں تو اس طرح اس کو ربت کرنا ہے اس سب طرف پان کے اوپر اور اس کے بعد پھر ہمارے پانکیکسیں وہ وہ اس کے اوپر ڈالیں گے چلویز ہم یہ کریں گے کہ ہمارا پیٹر آپ دیسی طرح کافی رنی ہیں کیونکہ یہ کریپ سے ہیں پان ککس سے دہلی سوپر ہیں تو بس اس کو یہ کریں گے کہ ہمارے پان کو تھلائیں گے اور اس کو سپریڈ کرتے جائیں گے تاکہ یہ ہمارا اچھی طرح سےسپریڈ ہو جائیں سب طرف اس طرح ہمارے کریپ سے وہ وہ بناتے جائیں گے چلویز یہ ہمارے کریپ بن چک ہے اسی طرح ہمارے سالے کیپس ہمیں اس طرح بناتے جائیں گے پیشنٹ ڈالتے جائیں گے اور اس طرح بناتے جائیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے کہ اگلی جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے چلو بیوز اب یہ جو ہے ہمارے پینکک یہ ہو چکے بلکو تیار تو اب ان کو ہم چھوڑ دیں گے تقریباً 10-15 منٹ تھنڈے ہونے کے لیے تب تک ہم یہ کرتے ہیں کہ جو اس کی فیلنگ ہے وہ ہم بنانا چروع کرتے ہیں اب جو ہے ہمارا ٹائم آگے بنانے کی ہمارے جو فیلنگ ہے تو ہم پہلے یہ کریں گے کہ جو ہماری کریم ہے وہ ہم اندر سے ڈالیں گے ساری اور اس کو بسکنا شروع کریں گے تھوڑا سا ہم یہ کریں گے کہ جس طرح ہم اس کو بسک کریں اس طرح ہم تھوڑا تھوڑا کر کے جو آئسنگ شکر ہے وہ ڈالتے جائیں گے اندر چلو بیوز اب دیکھتے ہیں کتنا نائس اینڈ کریمی یہ ہو چکا ہے یہ سار کی شوفٹ پیکس آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اب ہم یہ کریں گے کہ جو ہماری ہے ماسکر پھونی چیز وہ ہم اندر ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ پھر اس کو ہم وسک کرنا شروع کریں گے یہ ہماری ماسکر پھونی چیز اندر جا چکی ہے اور اب بس اس کو ہم یہ کریں گے کہ اس کو اندر ملانا شروع کر دیں گے چیو بیوز اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ آ چکی ہے جو ہماری کریم کی سٹیج ہے اس پر یہ آ چکی ہے تو بس ہم یہ کریں گے جو ہمارا ونیرا ایزنس ہے وہ ہم اندر ایڈ کریں گے اور اس کو تھوڑا سی ہی whisk کریں گے کیونک ہم یہ بٹر نہیں بنانے چاہرے اس کا تو بس ہم اب اس کو تھوڑا سا whisk کریں گے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہوں کہ کیا کرنا ہے چلی ویس یہ ہمارا کےک پوڑا آیا ہے بس ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر تھوڑی سی کریم جو ہے وہ اوپر مل رہے ہیں تاکہ جو ہمارا یہ کریپ سے اس کے ساتھ سٹک ہو جائے بود کے ساتھ تو بس اسی طرح ہم تھوڑا سے میڈل میں ڈال رہے ہیں اور ہماری جو کریپ سے اس طرح سٹک کرنا شروع کریں گے آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ اس طرح سٹک کرنا ہے بس اس طرح جو ہمارا کریپ ہے اس کو ہم پوزیشن کر رہے ہیں جس پوزیشن میں چاہتے ہیں اس کو اور اب اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ اس پر ایڈ آن کرنا شروع کریں گے جو ہم نے اندر فیلنگ کرنی ہے چلی ویس ہم بس یہ کریں کہ جو ہماری فیلنگ کی سٹرو بیریز ہیں ان کو بس اس طرح ہم سلائسز میں کار رہے ہیں تو اسی طرح ہم سلائسز ہم اس طرح کارنے شروع کرتے ہیں تاکہ ہماری جو فیلنگ ہے اس میں یہ ہماری جو ہے پینکیٹ کی بیچ میں ہم یہ دال سکیں تو آپ کوئی بھی فروٹ آسکتے ہیں کہ آپ پیشک پینپل ڈال لیں یا تھوڑی سی چوکلٹ ڈال لیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا فیل کرنا چاہتے ہیں اپنی کریپ کیک کے اندر چلویوز اب جو ہماری کریم ہے اس طرح ہم اس کی اس طرح ہی ٹوٹس بناتے جائیں گے اور اس کو اس طرح ہی ہم اندر جو ہماری فیلنگ ہے اس طرح کرتے جائیں گے چلویوز اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح جو ہماری کریم ہم نے اوپر لگا چکے ہیں اور ہماری جو سٹرو بیز ہیں ان کو بھی پزیشن کر لیے ہیں تو اب بچ دوسرا لے رہے ہیں وہ ہم اوپر ابھی اس کی اوپر ڈال رہی ہیں تو بس ابھی جو دوسرا لے رہے ہیں اس کی اوپر میں اس طرح اور ہم بٹھا چکے ہیں اور اب اس کی اوپر بیلٹ ہم کرنا شروع کر دیں گے پھر سے ریویوز آپ دیکھ ستے ہیں کہ کتنا خوبصورت لگنا شروع ہو گیا ہمارا کریپ کیک آپ دیکھ ستے ہیں کہ اس کی ان ایون ایجز جو ہیں ساتھ میں کریم اور سٹرو بیز بھی نظر آرہی ہیں تو بلکل یہ خوبصورت لگنا شروع ہو گیا تو اسی طرح ہم اس کو بیلٹ کرتے جا رہے ہیں جو ریویوز یہ اب ہم نے جو ہے ہمارا جو یہ کریپ کیک اس کو کر چکے ہم اب کمپلیٹ تو بس ہم یہ کریں گے کہ اس کی لیز تو کمپلیٹ ہوں گی لیکن اس کی فنشنگ ٹچی سے بھی باقی ہے تو بس اس کو اوپر سے ہم ڈیکوریٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہ کسہ لگتا ہے اب یہ جو ہے ہمارا کریپ کیک اس کو ڈیکوریٹ کر چکے ہیں اوپر سے سارا اس کی اوپر ہمیں بس یہ کیے کہ ایڈبل فلاور اور کچھ سٹو بیز بسٹک کی ہیں تو بس اس کو اپڈیٹ کرتے اور آپ کو دکھاتے ہیں کی کسہ لگتا ہے موسیقی جو ہمارا ہے یہ اتنا خوبصورت کریپ کیک جو آپ دیکھ ستے ہیں کہ اس کی لیز کتنی خوبصورت ہے کتنی زیادہ لیز آئی ہیں اور اس کی جو ہے سائٹ سے جو آپ دیکھ ستے ہیں کی رپلز ہیں اور ہی خوبصورت اور ہی شان نکل رہی ہیں ہماری کریپ کیک کی تو چلے ویوز اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لے گئی ہے اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لے گئی ہے تو پلیس اس کو تھمز اپ دیں اس کو شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں ہماری چینل کو ہمیں انسٹرگرام اور فیس بوک بھی فالو کریں اپنا بہت خیال رکھیں ہمیں دوام یاد رکھیں اللہ حافظ